ایک ایسا بزنس جس بزنس سے آپ روزانہ دس سے پندرہ ہزار روپے کما سکتے ہیں جی ہاں روزانہ دس سے پندرہ ہزار مہانہ نہیں کہہ رہا ہاں روزانہ کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلامصور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلامصور اوفیشل یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے ویورز کے لیے اپنے دوستوں کے لیے روزانہ نیو سنیو بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آج ہم اپنے ویورز کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوئے ہیں جس بزنس سے آپ روزانہ دس سے پندرہ ہزار روپے بہ آسانی کما سکتے ہیں یہ بزنس کیا ہے کیسے شروع ہوگا اس کی مکمل کفصیلات اپنے ویورز کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا کی سمجھ آسکے اس بزنس میں انویسٹمنٹ ضرور ہے آپ میکسیمم دو لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بہ آسانی دس سے پندرہ ہزار روپے روزانہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی بزنس ایسا بزنس نہیں ہوتا جو ہم بالکل نیو تیار کرتے ہیں بعض وقت ہو بھی جاتا ہے لیکن جو ہم بزنس آئیڈیاز اپنے ویورز کو دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے یہ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے چینج کر کے آپ جب بھی کسی بھی بزنس میں آپ چینجنگ کرتے ہیں تو وہ بزنس زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ اس بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو جو آج اپنے ویورز کو بزنس آئیڈیا دینے جا رہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے کہ آپ نے جو آپ کو انویسٹمنٹ بتائی ہے کہ تقریباً دو لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پیسے لینے ہے اور آپ نے چلے جانا ہے لاہور شالمی مارکیز میں وہاں پر آپ نے بچوں کے ریڈی میٹ سوٹ خریدنے ہے لیکن سوٹ خریدنے اس طرح سے ہے کہ ان کی آپ جب جا کر ان کو بولیں گے نا کہ ہم نے جی سیل والے جو ہے نا وہ سوٹ لینے ہیں تو ان کا یعنی کہ ریڈ ایک ہوتا ہے سائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں چھوٹے بڑے تھوڑا بہت یعنی کہ پانچ سال کے بچے تاکہ ان کا سائز ہوتا ہے پانچ سے سات سال کے بچے کا تو آپ نے وہ جب سیل والے سوٹ بولیں گے تو موشن کے لحاظ سے آگے جس طرح سردیاں بھی جا رہی ہیں آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں والے جو سوٹ ہے وہ ذرا سستے ہوتے ہیں سردی والے سوٹوں کے نسبت تو آپ نے سوٹ خرید لینے ہیں وہاں سے تقریباً دو لاکھ رپے کے اور ایک ہی ریٹ پہ میکسیمم جس طرح آج کا مہنگائی کا دور ہے آپ کو جو فی سوٹ ہے وہ دو سو سے اڈھائی سو تک ہول سیل ریٹ پہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا آپ کو دو سو اڈھائی سو سے بھی ملتا ہے تین سو میں بھی ملتا ہے جتنے میں بھی آپ کو مقصد یہ ہے کہ سوٹ ملتا ہے آپ نے وہ سوٹ خریدنا ہے اور خرید کر آپ نے واپس آ کر اس میں سے آپ نے جو ہے اپنا جو ہے نا پروفٹ رکھنا ہے وہ دیڑ سو رپے فی سوٹ کے پیچھے رکھنا ہے اور آپ نے لگا دینا ہے سیل سیل آپ مختلف جبوں پہ لگا سکتے ہیں میں مثال دیتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دو طریقہ کار بتاؤں گا آپ کسی شاپ کے سامنے سیل جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کسی بھی دکان کے سامنے کسی مین بزار پہ مین چراہے پہ لگا کر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ پریکٹیکل میرا دوست ہے کہ لہور میں کر رہا ہے جو طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں میرا دوست تھا ایک میرا ساتھ فیکٹری میں کام کرتا تھا تو کسی وجہ سے فیکٹری والوں نے جب اس کو نکال دیا تو اس نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اب ڈیڑھ سو رپے آپ نے فی سوٹ کے پیچھے پروفٹ رکھنا ہے وہ بندہ بھی ڈیڑھ سو رپے پروفٹ رکھ رہا تھا جیسے ہی اس نے کاروبار شروع کیا مین جگہ تھی مین پوائنٹ تھا تو پہلے دن کی جو اس کی سیل تھی اس کا ایک سو سے پلس سوٹ سیل ہوئے تھے آپ خود اندازہ کریں کہ اگر آپ ڈیڑھ سو رپے بچاتے ہیں ایک سو پچاس رپے آپ اگر بچاتے ہیں تو سو سوٹ اگر سیل ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ پندرہ ہزار رپے ایک دن کے اندر بنتا ہے اور سو سوٹ اگر کسی مین جگہ پر مین بزار میں ہیں تو یہ معمولی سی بات ہے کہ سیل ہو سکتے ہیں پچاس بھی اگر ہوتے ہیں تو سات ازار پانچ سو رکھا ہے آپ کما سکتے ہیں بہت آسانی بہت سارے لوگ اس دوست کو دیکھ کر پھر میں نے ایک اور دوست کو مشورہ دیا تھا وہ دوست بھی کر رہا ہے اس کا طریقہ کار کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ زیادہ تار دھیاتی علاقوں میں رہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے ایک رکھشہ بنوایا ہے رکھشے کے اوپر اپنے سور لیتا ہے اور مختلف بزاروں میں لے جاتا ہے مثلا کبھی کسی سٹی کے اندر بزار لگتا ہے جی آج جمعہ بزار ہے آج افتہ بزار ہے کسی سٹی میں اتوار بزار لگتا ہے تو وہ اس کے جو آس پاس سٹیز ہیں یا دہی علاقے ہیں جہاں جس کو اڈا کہا جاتا ہے اڈے بغیرہ ہیں وہاں پر جو ہے نا بزار لگتے ہیں تو وہ ان بزاروں کے اندر لے جاتا ہے اور وہاں پر جو آ کر اپنا سیٹ اپ لگاں کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شکر الحمدللہ اس کی جو روزی روٹے ہے وہ بھی بہت اچھی بن جاتی ہے مقصد کہ پچاس سوٹ بھی اگر وہ سیل کرتا ہے سیل کا یہ فیدہ ہوتا ہے سیل پوائنٹ لگانے کا کہ کسٹمر جو ہے نا وہ متوجہ ہوتا ہے کہ یہ سیل پوائنٹ ہے اور دوسرا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیسو مبائس نہیں ہوتی پہلا طریقہ کار تو یہ تھا کہ آپ کسی بھی بازار کے اندر جو ہے اس کی سیل لگائیں گے دوسرا طریقہ کار جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک یعنی کہ یہ جو رکشہ ہے لوڈر رکشہ اس کو لے لینا ہے اس کو لے کر اسی کے اوپر آپ نے دکان کی سیکنگ کر لینی ہے پوری دکان بنا لینی ہے ہنگروں میں لگا کر آپ نے دکان کے اندر جو ہے وہ بھی سوٹ لگا لینے ٹھیک ہے لگا کر آپ نے دہی علاقوں میں دہاتوں کے اندر چلے جانا ہے کبھی کسی دہات میں چلے گئے کبھی کسی دہات میں چلے گئے اور جس دہات میں جانا ہے آپ اپنے ہی رکشے کے اوپر ایک بیٹری کا انسام کر لیں ایک سپیکر لگا لیں اور آپ جا کر جس بھی گاؤں کے اندر جائیں کم از کم وہاں پر آپ نے چار سے پانچ گھنٹے اگر پورا دن نہیں دے سکتے تو چار گھنٹے میکسیمم ٹائم دیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لوگ جاتے ہیں اور گاؤں میں رکشہ چل رہا ہوتا ہے وہ آرانسمنٹ کرتے جاتے ہیں اور آگے بزاروں سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے ایک چوک میں جا کر کھڑے ہو جانا ہے اور کم از کم آپ نے وہاں پر چار گھنٹے ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دھیاتوں کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ زمیدارے سے وہ بستہ ہوتے ہیں زمیدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیروں پہ گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ انہیں آنا ہے ٹھیک ہے مشورہ کرنا ہے فلاں بچے کے سوٹ نہیں ہے سوٹ لینے جانا یعنی کہ اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں جو اعلان تو کر رہے جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں میں اس چیز کو بڑا نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں جب اعلان ہوتا ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی آپ کی الانسمنٹ ہوگی اعلان ہوگا اور وہ بندہ پیسے اٹھا کے بھاگے گا اور آپ سے آگر پروڈیکٹ کو فرید لے گا ایسا نہیں ہوتا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا اعلان کے بعد وہ یعنی کہ بندے کا مائنڈ بنتے بنتے ٹائم لگ جاتا ہے مائنڈ بننے پر بھی کچھ پانچ دس میس میٹ لگ جاتے ہیں چار گھنٹے کا ٹائم اس لیے دیا تھا کہ مثال دے رہا ہوں کہ گاؤں میں جس طرح ہم ہال ہوتا ہے کہ بیگمات تو گھر میں ہیں لیکن شوہر جو ہے وہ گاؤں گئے ہوئے ہیں یا دوسرا رخبے پر گئے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں گے پیسے دیں گے یا وہ میہن بی بی مشورہ کریں گے اس کے بعد وہ آ کر آپ سے پرچیزن کریں گے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چار گھنٹے اگر کم از کم ٹائم دینا ہے ویسے تو چاہیے تو یہ کہ آپ پورا دن جو ہے نا ایک دن ایک گاؤں کے اندر ہی گزاریں اور دوسرا دن جو ہے وہ دوسرے گاؤں کے اندر چلے جائیں طریقہ کا اگر اصل تو یہ ہے لیکن اگر اتنا ٹائم نہیں دینا چاہتے آپ زیادہ گاؤں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھائی آپ اس طرح کیجئے ایک روٹ بنائیے اور اس روٹ پہ نکل جائیے اور اس روٹ پہ آپ جس گاؤں میں جائیں گے چار گھنٹے ایک گاؤں کو دیجئے چار گھنٹے ایک گاؤں کو دیجئے دو گاؤں کا وزٹ کیجئے اور واپس آجئے اگلے دن پھر آپ نے اس سے اگلے والے جو ہے گاؤں ان کا وزٹ کرنا ہے تو اس طرح سے ایک گاؤں کے اندر بھی اگر آپ کے بیس سے پچیس سور ممولی سی بات ہیں سیل ہوتے ہیں تو آپ یعنی کہ منتھلی جو ہے دو سے ڈھائی لاکر پہ بہ آسانی کما سکتے ہیں اس سے زیادہ کمایا جا سکتا ہے اگر آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کما سکتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں میرے ویورز کو یہ میرا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ میرا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہو تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شرکار دیں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار